اس وقت پارٹی کو باہر سے خطرہ نہیں ہے ہر وہ کام کر لیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو وہ موں کی کھائی ہے ہمارے لوگ اٹھائے کینگز پارٹیوں میں شامل کیے ہر وہ کام کیا مگر اس کا فائدہ ان کو ہونے کے بجائے اُلٹا نقصان ہوا اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر تقسیم کرانے کی نیت سے کوئی ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے باقی کسی کا یہ کہنا کہ بندے باہر نکالو میں آپ کو کہتا ہوں مجھے بتائیں مجھے ٹرین مارچ میں نے کیا ہے پاکستان کا جب سے نائنٹ وے کے بعد نہیں پچھلے دو سال میں پہلا کامیات ترین ٹرین مارچ کیا ہے اور سندھ میں جب کوئی نہیں جا سکتا تھا اور الحمدللہ اتنی پبلک نکلی ہے آپ کے پورے میڈیا نے ڈیریکٹ رپورٹ کیا ہے اور ہم بندے بھی نکالیں گے پارٹی سے بھی عمران خان کی ہے ہم سب عمران خان کے سپائی ہیں جو عمران خان کے وی ان کے خلاف چلے گا وہ ہمارا نہیں ہے حمد صاحب نے آج میڈیا سے وہاں دیورنگ ڈی کورس آف پروٹسیڈنگز باتیں کی ہیں یا جو پیغان دیا ہے ہم آج وہ پیغام آپ تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلی بات عمران خان نے کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے یہ لوگ ہمارے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے اور خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ میرا خاندان کوئی آدھا فوج میں تھا اور آدھا بیوروکریسی میں تھا اور ان کے ہی خاندان کے ایک برکی اور ایک نیازی صاحب وہ جنرل شہید ہوئے تھے تو لہٰذا آرمی سے یا فوج سے ہمیں نفرت نہیں ہے ہمیں ان سے محبت ہے مگر ایک بات فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آج جس طرح فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے فوج جس کی بنیاتی ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈرز پہ جا کر کے اپنا سیکیورٹی معاملات کو سنبھالے اور ملک کی سالمیت کا تحفظ کرے بجائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ون آف دی میمبر کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر مسئلہ کیا ہے جو نائنٹھ میں کو جو کچھ ہوا کیا ہوا سب سے پہلے امران خان نے صبح صویرے ایک وی لوگ کیا اپنی سٹیٹمنٹ دی اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جب بھی مجھے گرفتار کرنے آو گے مجھے صرف ورنٹہ فرس دکھاؤ اور میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا مگر کیا کیا رینجرز نے گھسیٹ کے ہمارے وکیلوں کو ڈنڈے مار کے امران خان کو ڈنڈا مار کے اور وہاں سے کالر سے پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور اس کے نتیجے میں جب اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایکشن لیا اور سی سی ٹی بھی فوٹیج ساتھ لے گئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے جب ایکشن لیا تو ان کو کہا کہ جی یہاں تو نیب کا کوئی افیشل نہیں تھا تو کس طرح آپ گرفتار کر کے لے گئے ہیں تو آ کر کہا انہوں نے نیب نے کہ جی ہم نے چٹھی لکھی تھی سیکٹی انٹیریر کو اور اس کو کہا تھا کہ تم رینجرز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرا دو مگر جب سیکٹی انٹیریر اس وقت کے آئے تو اس نے کہا ہمارے تک یہ چٹھی پہنچی نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں وداوت ریزسٹنس میں آپ کو گرفتاری دوں گا مجھے بارنٹا فرس دکھائیں کیوں نہیں دکھایا نمبر ٹو جب وہ عدالت کی تحویل میں تھے تو وہاں سے کیوں گرفتار کر کے ابڈکٹ کر کے لے گئے نمبر ٹھری کیا رینجرز کو یا اسسی کمانڈوز جو لوگ بھی تھے ان کو خواب آیا تھا کس نے بھیجا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرو نمبر ٹھور جب یہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے ایک دن کے اندر اندر دس ہزار ہمارا برکر کیسے گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے سولہ سے زائد افراد شہید ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی ایک بولی نہیں چلی احتجاج کرنا ان کا حق تھا احتجاج کیا اور آپ نے دیکھا ہمزہ کیمپ ہو جی ایچ کیو ہو کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جس جگہ پہ بھی ہے انہوں نے کہا جی سی سی ٹی بھی ہوتیجز خراب ہو گئیں اور ہم نے پہلے دن سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بناو آپ ٹو سنس میں اس کو ڈیٹمن کرو اور خان صاحب جب دو دن بعد سپریم کورٹ نے بلایا تو سپریم کورٹ کے پاس جا کر جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ نائنز وے کے بعد جی بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی مضمت کی مگر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ ٹو فیکٹ سامنے لائے جائیں اور اس کے لئے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اب میں آگے جلتا ہوں چونکہ خان صاحب نے جو کہا ہے میں صرف وہ آج بات کروں گا آپ سے آگے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے اور جو انوار کاکڑ ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ فارم فاری سیمن کی پیداوار ہے یہ موجودہ حکومت تو کس فارم فاری سیمن تک لانے میں کن کا کردار ہے اور جو آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ دوہزار چودہ سے انکوئری کرائیں گے بہت اچھی بات ہے کراؤ دھرنا دینا پروٹیسٹ کرنا ہر پولٹیکل پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ تین پولٹیکل پارٹیز دھرنے بھی دیئے انہوں نے احتجاج کے لئے بھی پروٹیسٹ کال بھی دی پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایل اور مولنہ فضل امان مگر ایک ایف ای آر نہیں کٹی گئی لیکن جس طرح نائنٹ میں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے پیچھے بیسیکلی لندن ایگریمنٹ تھا اور خان صاحب نے ڈیڑھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ایک بات کہی تھی کہ لندن ایگریمنٹ کا یہ ایک پلان کا ایک تین حصے ہیں نمبر ون عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا ان کو نائل کیا جائے گا الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا اور نمبر ٹو نمبر ٹو نواز شیف اور اس کی فیملی کو سارے کے سارے مقدمات سے بری و زمہ کیا جائے گا نمبر ٹری پارٹی کو ڈیسمنٹل کیا جائے گا اور پھر یہ الیکشن میں جائیں گے مگر آپ نے دیکھا یہ تینوں کام ہوئے ایک چوتھی بات بھی خان صاحب نے ڈیڑھ سال پہلے کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جیتیں گے ہم پھر بھی اور وہ جیتے ہیں الحمدللہ لیکن جس طریقے سے یہ تین کام نائنٹھ میں کے حوالے سے کیے گئے اور خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پلٹیکل پارٹی الیکشن چاہتی ہو عدالتوں میں ہو کے الیکشن کرا دیں اور چودہ ماہی ہائی سپریم کورٹ نے ڈیٹ رکھی تھی الیکشن کی اور ہمارے پنجاب میں اور ہم نے تمام اپنی کانسیچونسی سے کاغذات نابزندگی بھی جمع کرا دیئے تھے اور کانٹیمٹ پروسیڈنز بھی چل رہی تھی لیکن کیا ہوا یہ نائنٹھ میں اس لیے بھی تھا کہ تاکہ اس پروسس کو ڈیلے کیا جائے اور اس لیے کہ جس پارٹی نے انتشار وہ کرتی ہے کہ جس نے الیکشن سے بھاگنا ہو ہم تو الیکشن مانگتے تھے اب یہ دو شخصیات جس میں چیف الیکشن کمیشنر جس میں چیف جیسے پاکستان نے اس سارے پروسس میں وہ رول ادا کیا وہ سہولت کاری تھی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی یا جو لندن پلان کے ایگریمنٹ کے مطابق جو کہا گیا تھا کہ جناب ان کو پارٹی کو نا الیکشن لڑنے دو ان کا بلے کا نشان چھین لو ان کو ڈسمنٹل کر دو اور ہر وہ کام ہوا جو کہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ تھا اور نائنٹھ میں اس کا ون آف دی پارٹ تھا اب ہم آگے آتے ہیں نواز شریف کو جس طرح فاسٹ ٹریک پہ ان کو سارے مقدمات ختم کیے گئے جیسے توشہ خانہ ہے آپ نے دیکھا گاڑی جو کہ نہیں لے سکتے تھے لیکن وہ لے گئے وہ بھی لے گئے یوسطہ گلانی بھی لے گئے عاصف زرداری بھی لے گئے لیکن عمران خان کے خلاف جس نے قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے اور قانون کے مطابق تحائف لیے ہیں تو ان کے خلاف چوتھا مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بدنیتی آپ کے سامنے ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے فوج اماری آئی اس پی آر صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی اصول بتا دیں کہ آپ جج بھی خود ہوں ملٹری ٹرائل کے ذریعے آپ سزا دینا چاہتے ہیں آپ گواہ بھی خود ہوں اور کمپلینٹ مستغیص بھی خود ہوں ایک انگریزی کا جملہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہو ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں ہم پارٹی ہیں آپ تو مدعی بن گئے مستغیص بن گئے پھر آپ گواہ بھی بن گئے آپ نے کہا ہمارے پاس شاہتے ہیں پھر تیسری بعد خود جج بھی بن گئے آپ سزا بھی خود دینا چاہتے ہیں یہ کیسا نظام انصاف ہے اور نظام انصاف سے آپ گلہ کرتے ہیں آج سپریم کورٹ میں چھے ججز نہیں پورے پاکستان کی سب عدالتوں نے لکھے دیا ہے ہائی کورٹس نے تمام ہائی کورٹس نے اور لور جوڈیشی نے کہ نظام انصاف پہ آپ لوگ مداخلت کرتے ہو جب آپ مداخلت کرتے ہو نظام انصاف میں اور چھے ججز کے خط میں پہلے پہرے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ایک جج کے برادر نصبتی کو اخواہ کیا گیا اور باقی ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تفصیل آپ کے پاس آ چکی ہے اس پہ میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا اب یہ شہباز شریف کا جو کہ فارم پارٹی سیون کی پیداوار ہے اور صدر پاکستان ہو سینٹ ہو مریم نواز ہو یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں یہ ایک فراڈ اور فورج الیکشن کے نتیجے میں یہ برسر اقتدار ہیں تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر لیں پھر کہا گیا کہ جناب معافی مانگو بھائی معافی تو اس سے مانگو جو مسلوم ہے جس کے ساتھ ظلم کیا آپ نے سینکڑوں کے تعداد میں ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگوں کو آپ نے اٹھایا تشدد کیا جیلوں میں ڈالا ناجائز ان کی فیملی پر حراسہ کیا گھر توڑے اور آج بھی آپ دیکھیں گے نائنس میں کے حوالے سے ہمارے وکیلوں پہ تشدد ہو رہا ہے لاہور میں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں آج سامباد میں پورے پنجاب میں ہمارے کئی ورکرز کو رات چھاپے مارے گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں آج عورتیں ہماری جیل میں پڑی ہوئی ہیں بیس بیس دفعہ زمانتیں ہوئی ہیں پرویز الہی سمید ڈاکٹر یاسمین راشد عمزہ عمزہ اور آپ دیکھ لو سنم جعوید اور اس کے علاوہ بہت سارے لیکن عدالتوں کی زمانتوں کے باوجود ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا پھر یہ کہا گیا کہ جناب امریکہ سے صفیر سے ملقات ہوئی خان صاحب کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ امریکہ سے میں کٹی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ سائفر کے ذریعے میرے ملک کے سلامتی اور خودمختاری پر حملہ مت کرو ہماری اٹانومس سٹیٹس کو انٹیفیرنس مت کرو جب آپ نے مداخلت ایڈمٹ کر لی تو اس مداخلت کے نتیجے میں جو کچھ ملک کی حفاظت کر سکتے تھے عمران خان نے کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم امریکہ سے دشمنی چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اٹانومس سٹیٹس ہے اور وہ رہنا چاہیے جس کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو دفعہ منٹس جاری کیے اور امریکن امبیسیڈر کو ڈیمارچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بات ہوئی کل ای ایس پی آر نے معیشت کی یہ حالت تھی کہ دو سال کرونا کے گزرنے کے باوجود ہمارے ملک میں اس وقت بھی جو لاسٹ ان کے انہوں نے سٹیٹسٹک دیئے ہیں سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ جی ڈی بی تھی اور آج یہ زیرو پرسنٹ پہ لے گئے ہیں ان کا پچھلے سال کا ریزرٹ جو تھا زیرو پوائنٹ ٹو تری پرسنٹ انہوں نے خود اپنا سٹیٹسٹک دیئے تھے اور ان کے خاج آصف کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے زمانے میں یہ تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز تھی انہوں نے کہا زیرو سے فائی پرسنٹ چانس اپ ڈی فارت تھا لہذا ہم نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا اور آپ نے جو پچھلے ڈیڑھ سال میں یہ ریجیم چینج آپریشن کرایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ معیشت کی تباہی ہوئی جو آج بے روزگاری بڑھی ہے آج آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے آج آپ کا بائیس پرسنٹ سود کے اوپر کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی انویسٹمنٹ اچھا پھر ایک اور بات خان صاحب نے بڑی اچھی کی کہ پاکستان بزنس کانسل نے کل جو سٹیٹمنٹ پر سو جاری کی ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹر کو انویرنمنٹ دیں آپ کے ملک کا انویسٹر یہاں سے پیسہ لے کے جا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے تو اس لیے جب تک یہ انویسٹمنٹ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو تحفظ نہیں دیں گے تو باہر سے نہیں آئے گی بہت شکریہ یہ پنجوتا صاحب جواب دیں گے دیکھیں جی بہت چھوٹیا آپ کو بھی ضرور کیا بیسیکلی جو بات یہاں ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے آپ کے سامنے میں یہاں کتنی دفعہ آیا ہوں اور پیریسٹر گوھڑ صاحب نے بھی انیوسمنٹ کی ہے کہ مجھے خود جو ہے وہ انٹری کے مسائل رہے ہیں تین مہینے تک مجھے جس جیل میں انٹری پر پابندی لگی رہی اس کے بعد آپ بھی کسی دن مجھے الاؤ کیا جاتا ہے اور کسی دن الاؤ نہیں کیا جاتا رہا سوال کے پانچ اگست عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کون کہا تھا تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا جاتا ہوں کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق تمام لیڈرشپ نے وہ کیا جو خان صاحب نے ان کو حکم دیا خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ روپوش رہیں خان صاحب کے حکم کے مطابق تمام لوگ پیچھے رہے چھپکے رہے اپنا کام جاری رکھا اور پارٹی کو سمال کے رکھا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے ہر حلقے کے اندر ایک امیدوار دیا اور بہترین امیدوار دیا تحریک انصاف کی کامیابی اور عمران خان کی کامیابی یہ رہی کہ نو مہی کے بعد جو آپریشن تحریک انصاف کے خلاف لانچ کیا گیا اس لیڈرشپ نے شبلی فراد صاحب نے اور عمر عیوب صاحب نے پوری پارٹی کو نہ صرف متحد رکھا بلکہ پارٹی کا کام بھی دن رات چلایا خان صاحب کی ہدایات ان کو تھی کہ ساری پارٹی باہر آ جائے لیکن آپ دو سائبان نے سب سے آخر میں آنا ہے سب سے آخر میں یہ دو سائبان یعنی عمر عیوب صاحب اور شبلی فراد صاحب منظر عام پہ آئے ہیں تو منظر عام پہ آنا تھا یا پیچھے رہ کے کام کرنا تھا یہ خان صاحب کی ڈریکشن تھی اور پانچ اگست سے پانچ اگست دوہزار تئیس جس دن خان صاحب ریسٹ ہوئے اور آج تک آٹھ مئی دوہزار چوبیس پارٹی کا ہر فیصلہ عمران خان نے خود کیا ہے ایون کور کومیٹی کے ایک ممبر سے لے کے سارے ممبران تک ان کی جو اپروول ہے وہ خان صاحب نے دی پولٹیکل کومیٹی کے اندر جس شخص کو شامل کرنا ہے جس شخص کو نکالنا ہے یہ اپروول خان صاحب کرتے ہیں اسی طرح گب اعتجاج ہونا ہے کس جگہ پہ اعتجاج ہونا ہے کس قسم کا اعتجاج ہونا ہے اس کی اپروول آج بھی خان صاحب کرتے ہیں اور خان صاحب پارٹی کے تمام معاملات کو ابھی بھی خود چلا رہے ہیں کسی شخص کا پارٹی پی ٹی آئی تا غلط رپورٹس دی جاتی ایسا سعودی آریبین کی کہا یہ غلط بات ہے دیکھیں خان صاحب کو صرف اکیلے ہم ملتے ہیں کیا خان صاحب کو خان صاحب کی فیملی نہیں ملتی کیا خان صاحب کو خان صاحب کے دیگر وکلانی ملتے کیا میں شویب شہین یا شبلی فران صاحب ہی صرف ملتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا غلط نتیجہ نکلتا ہے میں اس وقت یہاں پر کسی شخص کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا میں صرف ان سے کہوں گا کہ آپ پارٹی کا جو نظام ہے اس کو تباہ و برباد مت کریں یہ سازش پارٹی کے خلاف نو مہی اور نو مہی سے پہلے اور بعد میں کی گئی کہ پارٹی کو تباہ کیا جائے لیکن اب یہ جو سازش ہے یہ پارٹی کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے خلاف کرنے ہوں میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان پہلے بھی پارٹی کو چلا رہے تھے اور آج دن تک ہم یہاں پہ ایک گھنٹے سے کھڑے ہیں دوب میں صرف اس لیے کہ خان صاحب کا سارا پیغام آپ تک پہنچائیں کیونکہ پہلے جو لوگ یہاں پہ پریس کانفرس کر رہے تھے وہ اندر نہیں گیا تھے تو خان صاحب کا ہر پیغام ہر حکم ہر چیز کے لیے ہم سب کی جان قربان ہے اور ہم لوگوں نے کبھی ڈسپلن وائلیٹ نہیں کیا ہمارے لیے سب سے پرائمری چیز سب سے مقدس چیز عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کا مشن ہے ہماری اپنی ذات کا سوال ہو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا مجھے کوئی عدہ نہیں دیا گیا میں نے آج تک کسی سے نہ عدہ مانگا ہے نہ میں عدے کا مطمئنی ہوں لیکن یہاں اگر کسی ایک کو کوئی ایک خاص عدے کے لیے نہیں سیلیکٹ کیا جاتا یا خان صاحب اس کو نہیں دیتے تو وہ باہر آ کے پبلک میں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے ساری پارٹی جو ہے وہ ہائی جیک ہو جکی ہے پارٹی آج بھی اسی طرح سے ٹائم ہے عمران خان ہیار فیصلہ کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ایک چیز موجودہ جو آپ کی اتجار کی کمیر ہے ناستر اس سے خود کو علیدہ کر لی ہے اور انہوں نے چیلنج چھوڑا تمام لیڈرشپ کے لیے کہ آپ مجھے بندے باہر نکار کر لیے پہلی بات تو ایک بات بتا دوں اب اس ساتھ پارٹی کو باہر سے خطرہ نہیں ہے ہر وہ کام کر لیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو وہ موں کی کھائی ہے ہمارے لوگ اٹھائے کینگز پارٹیوں میں شامل کیے ہر وہ کام کیا مگر اس کا فائدہ ان کو ہونے کے بجائے اُلٹا نقصان ہوا اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر تقسیم کرانے کی نیت سے کوئی ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے باقی کسی کا یہ کہنا کہ بندے بار نکالو میں آپ کو کہتا ہوں مجھے بتائیں مجھے ٹرین مارچ میں نے کیا ہے پاکستان کا جب سے نائنٹ وے کے بعد نہیں پچھلے دو سال میں پہلا کامیات ترین ٹرین مارچ کیا ہے اور سندھ میں جب کوئی نہیں جا سکتا تھا اور الحمدللہ اتنی پبلک نکلی ہے آپ کے پورے میڈیا نے ڈیریکٹ رپورٹ کیا ہے اور ہم بندے بھی نکالیں گے پارٹی صرف عمران خان کی ہے ہم سب عمران خان کے سپائی ہیں جو عمران خان کے وین کے خلاف چلے گا وہ ہمارا نہیں ہے